وہ کہانی کتنی دل آویز ہے اے سرزمینِ اندلس ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا پوری دنیا پر اسلام کے پھریرے لہرا رہے ہیں اور اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے جب یوشلم فتح ہوا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلیں اور یوشلم میں پہنچیں حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں کتنا بڑا کافلہ لے کر کے کتنا پروٹوکول ہے حضرت عمر اکیلے اور ساتھ ایک غلام اور اوٹ بھی ایک باری باری سوار ہوتے ہیں کبھی غلام سوار ہوتا ہے کبھی عمر سوار ہوتے ہیں حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیس پہ امن دینے والے لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے آج کے حکمرانوں نے تمہیں رمضان المبارک کے اندر لوڈ شیڈن کا پیکج دیا ہے اور آج بچے بھی تڑپ رہیں اور جوان بھی سسک رہیں اور ماہ سیام میں جن عذیتوں میں قوم کو مبتلا کر دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے آو تمہیں میں حضرت عمر کی کہانی سناوں حضرت عمر دن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا مسجد نبوی کی چٹائی تھی اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے اور جب رات کے اندیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے کہا تمہارے گھر سے دھوہ نکل رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہے ہیں عمر کے پہوں تلے سے زمین نکل گئے کہا کیا ہوا کہا تین دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے کم بخت سو بھی نہیں رہے اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا فوراں پلٹے واپس بیت المال میں آئے گھی کا ایک کنستر لیا آٹے کی بوری لی مرچ مسالہ جاگ بہت کچھ اٹھایا اپنے کندے پہ رکھا بوری اپنی کمر پہ لا دی عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لی آگے بڑھا کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں عمر کی آنکھوں میں آسو ہے کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لوگے کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا کہا عمر کو حاج اپنا ہی اٹھانے دو حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں اس کی جان میں جان آ جاتی ہے کہا جلدی جلدی آٹا گندو اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبزی تیار کر دیتے ہیں ادھر آٹا گند جاتا ہے اور پھر اوپر چولہ رکھا جاتا ہے چولے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے وہ کھانا پکانے لگتی ہے آگ بجھتی ہے تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا بچے کھا رہے ہیں اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے ہیں عمر جتنا دولارہ ہے اب اتنا حسانہ بھی پڑے گا تو کبھی عمر امیر المومنین یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو تئیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے آجی دنیا کا بادشاہ ہے حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹھیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑیا عمر کو ماف کر دے اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے کہا عمر بیچارہ بڑا پھسا ہوا ہے فکر ہے اس کو یرمو کو فستا تو ہلوان کی جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا کانٹوں میں الجی ہوئی بیچارے کی جان ہے نید اس کو بھی آتی ہے آخر وہ انسان ہے میری بہن عمر کو ماف کر دے اس نے کہا نا نا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر قیامت کا دن ہوگا عمر کا گرے بان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا جب اس نے یہ بات کہی تو عمر بسداشت نہ کر سکے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے کہا وہ بدنصیب عمر تیرے سامنے ہے آج ہی کہلا جو کہنا ہے قیامت کے دن مجھے ماف رکھنا اس نے کہا تو عمر ہے کہا بدنصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا اللہ اکبر میں اس حضرت عمر کی کہانی سنانے لگا تھا حضرت عمر نکلے یروشلم میں ایک اونٹ ہے ایک غلام ہے کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی آپ باری مقرر کی ہے جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آگئے غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں آپ آ جائیں دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے اپنی باری پہ تم بیٹھو گے اپنی باری پہ میں بیٹھو گے لوگ منتظر کھڑے ہیں کوئی حبشی لگتا ہے رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے ہیں اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہیں ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اوٹنی کے اوپر سوار ہے ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے استقبال کیا تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندوں پہ ہاتھ رکھا اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا کہا لا الہ الا اللہ اِنَّا كُنَّا اَزَلَّ قَوْمٍ فَاعَزَنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ کہا کہ لا الہ الا اللہ اے ابو عبیدہ بن جرہ ہم ایک زلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو دوسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے اروج و زوال کا بیان کیا ہے اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی وہ پیٹاگون سے نہیں ملی وہ واشنگٹن سے نہیں ملی وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا پاکستان حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے اس نعرے کوئی چھوڑ دیا ہوا ہے ہم نے انحراف کر دیا ہے آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہم رسوہ ہو کے رہ گئے ہماری پستی ہماری زبوحالی ہماری زلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے اس مرکز حیات کو اس مرکز زندگی کو اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے اوپر ہم رسوہ ہو رہے ہیں انہی حضرت عمر کی کہانی ہے وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو کہا تم نہیں جانتے مجھے بچپن کی کہانی یاد آگئے کہا کیا کہانی ہے کہا یہی عرض تہامہ تھی میرے باپ خطاب نے مجھے پانچ اوٹ دیئے تھے کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا میں آگے والا سیدھا کرتا تھا پیچھے والا ٹیڑا ہو جاتا پیچھے والا سیدھا کرتا آگے والا ٹیڑا ہو جاتا میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے پانچ اوٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے پانچ اوٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے اور آج شرک سے لے کر غرب تک تیئیس لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہے یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے عمر سے تو پانچ اوٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے تو یہ عزتیں یہ تخت و تا یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیس سے ملی جب ہم نے اس دہلیس کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور زلیل کر کے رکھ دئیے گئے آج ہماری حالت یہ ہے کہ غیر بھی ہمیں تانے دے رہے ہیں میرا ایک دوست پچھلے دنوں کے اندر ننکانہ صاحب گیا تو وہ مجھے آ کر کے جو کہانی سنانے لگا اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے لہجے میں بے پناہ درد تھا کہنے لگا کہ مجھے شوق دامنگیر ہوا کہ میں یہاں سکھوں کا گردوارہ بھی دیکھوں کہتے ہیں میں اسی شوق میں ان کا گردوارہ دیکھنے چلا گیا تو جب گردوارے کی سیڑھی آئیں تو میں جوتے اتارے اور میں سوچ رہا تھا کہ ان کو سمیٹ کے کہاں سنبھالوں تو ایک شخص آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ تسلی سے جائیں یہ گردوارہ ہے مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے تو کہتا ہے کہ میرا کلیجہ پھٹنے لگا کہ ہم اس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ جواب تو میرے پاس نہیں تھا جو اس کو میں دے سکتا کیونکہ ہماری حالت بین ہی یہی ہے تو کہتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹنے لگا کہ ہم اس پستی اور اس ذلت کے مقام پہ چلے گئے ہیں اب ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے زمی ہیں وہ بھی ہم کو تانہ دے رہے ہیں اور ہمارے مستامن بھی ہم کو تانہ دے رہے ہیں اور ملک کے اندر بھی ہم کو زلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ہماری زلت اور رسوائی کی مثالیں ہیں ہماری اخلاقی پستی اور زبو حالی نے ہم کو کہیں کرنی چھوڑا ہے میں بہت پرانی کہانی نہیں سنانے لگا آپ کو یہ قرون اولا کی کہانی نہیں ہے یہ کہانی جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کی بھی نہیں ہے یہ کہانی جو ہے وہ تابعین کے بھی دور کی نہیں ہے مہدسین کے دور کی بھی نہیں ہے یہ سروی سکتی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے یہ جنید بغدادی کے دور کی بھی نہیں ہے ہاں ہاں یہ مجدد الفیسانی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے یہ کل کی بات ہے ہم دور غلامی میں تھے ہماری اوپر انگریز حکومت کر رہا تھا ایک انگریز افسر شاہی مسجد دیکھنے کے لیے آیا اور جب چبوترے کے اوپر چڑھا تو ایک گدہ گھر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا اس نے بٹوہ نکالا اور اس کی ہتھیلی میں کچھ پیسے رکھے دوبارہ وہ جب میں بٹوہ ڈالنے لگا تو بٹوہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے توجہی میں اندر چلا گیا اس گدہ گھر نے آگے بھڑ کے اس بٹوے کو پکڑ لیا خیال تھا یہ واپس آئے گا تو میں اس کو بٹوہ دے دوں گا لیکن وہ کسی اور دروازے سے نکل گیا اور یہ منتظر رہا وقت گزرتا رہا ایک سال گزرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا اس کا کوئی دوست اسے ملنے آیا تھا انگلستان سے اس کو شاہی مسجد دکھلانے کے لیے وہ پھر آیا یہ گدہ گھر وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے پہچان لیا کہا صاحب دو لمحوں کے لیے رکھیے مجھے آپ سے ضروری کام ہے دوڑا دوڑا گیا قریب بھی گھر تھا وہاں سے وہ بٹوہ اٹھا لیا اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے تھے کہا یہ ایک سال قبل آپ آئے تھے آپ کو یاد ہو نہ یاد آپ کا یہ بٹوہ گر گیا میں ڈھونڈتا رہا آپ مل نہ پائے اس نے جب دیکھا وہ ایک کبھی بٹوے کے اندر رکم کو دیکھے کبھی گدہ گھر کے چہرے کو دیکھے پھر اس سے رہا نہ گیا اس نے کہا تُو گدہ گھر ہے اور تُو ایک ایک پائیس صبح سے شام تک اکٹھی کرتا ہے اتنی رکم تجھے اکٹھی مل گئی تو تُو اس رکم سے اپنا گھر بنا سکتا تھا کاروبار سٹ کر سکتا تھا اور ایک سال ہو گیا عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو کہا کہ میرے امتی کا بٹوہ گرا تھا اور تیرے غلام نے پکڑا تھا تو پھر میرا نبی جو ہے تیرے نبی کے سامنے شرم سار ہوگا میں گدہ گر ضرور ہوں بے غیرت نہیں ہوں میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی ہو یہ تو گدہ گروں کی کہانی ہے آج شاہوں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ موں کو آئے آج وزیروں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ پھٹنے لگے آج آیان سلطنت پہ براجمہ تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے آئے وزارہ آئے افسر آئے وڈیرے ان کی کہانیاں چھیر بیٹھو تو کلیجہ پھٹنے لگے جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دے حکم ہوتا ہے اپنا نامائیں آمار دے میں نے اصلاح امت کانفرنس کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ تو کرم ہے محمد کی ظلفوں کا کہ ہمارے اوپر پتھر نازل لی ہوتے ورنہ جو حال ہم نے کر دیا ہے اور جس اخلاقی انہتات کا ہم شکار ہے ہمارے اوپر تو آسمان ٹکڑے ہو کے برستا اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں یہ نہیں ہے مسئلہ مسئلہ پستی ہے زبوحالی ہے تعلیمی انہتات ہے عملی انہتات ہے مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی آئیے ابھی بھی موقع ہے توبہ کا دروازہ بننی ہوا رب سے بھی معافی مانگ لیں گمبد خضرہ کے مقین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ بجولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس احووت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے دھر پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی آج وہ شیر مجھے پوری طرح یاد نہیں آرہے جو بچپن میں پڑ پڑ کے رویا کرتے تھے وہ کیا کمال کسی نے کہا ہنجے رونا تے اکھاں بچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے آج امت جس زبوحالی میں پہنچ گئے ہنجے رونا تے اکھاں بچوں ہنجے رونا تے اکھاں بچوں ہنجے رونا تے اکھاں بچوں حضور مافی حضور مافی تو سانسی ڈکے آ جنہ کا ماں تھی حضور جی میں اوک کر گیا آم گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیک کر اتر گیا آم تو ہڑے حکمان او چھڑ کے آقا میں جیندہ کتھے ہیں مر گیا آم حضور مافی حضور مافی حضور مافی حضور مافی حضور مافی علامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی اروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفی کو تھام لو سارا فلسفہ اقبال نے اپنی اس ایک شیر میں نچوڑا شکوہ اور جواب شکوہ اقبال کی امت کی کہانی ہے جو رب سے کہی ہے شکوہ میں کہتا ہے تیرے قعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں لیکن جواب شکوہ میں جب جواب آتا سارا نشہ اترتا ہے سیغہ بدلہ لفظ وہی ہے میرے قعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظرے فردہ ہو وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکہ طبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسمِ آزان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خان ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحبِ اوصاف وہ حجازی نہ رہے تو اقبال نے اپنے جوابِ شکوے کو یہاں آ کر کے روکا صدا ادھر سے آ رہی ہے امت کو علاج دیا جا رہا ہے اقبال کے سارے فلسفے کا نچوڑ یہ ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں پھر لوہو بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے کلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے تختی بھی تیرے پاس ہوگی کلم بھی تیرے پاس ہوں گے پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے تو ہم نے ان راہوں کا مسافر بننا ہے آئیو زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن حاصل کرنے کے لئے حضور کی دہلیس پہ آ جائیں بہت دور جا چکے ہیں آقا کی رحمت اب بھی آوازیں دے رہی ہیں میرے بھولے بھالے امتی اور واپس آ جاؤ میں تمہیں سینے سے لگا کے تمہارے پچھلے سارے گناہ بخشوا دوں گا اور رب کہہ رہا ہے وَلَوْاَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ اَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَا ظُلْم کر بیٹھے ہو کوئی بات نہیں میرے محبوب کی دہلیس پہ آ جاؤ میرے نبی کے ہاتھ ہٹ گئے میں تمہارے سارے گناہ امام فرماتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاؤ گے حضرت یحیٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا میں وہاں سے زکاة وصول کی اور پھر میں زکاة لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا تو کہتے ہیں مجھے کوئی مستحق نہ ملا پھر میں غلام پکڑتا اور اس کے پیسے دے کہ اس کو ازاد کرواتا جلا جاتا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے کہ گورنر ہے عراق کا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے اس کا کیا کرنا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں رقم لے کے یہاں نہ آنا وہاں عراق کے لوگوں میں بانٹ دو جو زکاة کے مستحق ہیں ان کو تقسیم کر دو تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہے ان کو دے دی اب کوئی مستحق نہیں رہا تو میں کیا کروں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا کرز اتار دو تو کہتے ہیں کہ ہاں کرز بھی میں نے اتار دیا ہے رقم پھر بھی بچ رہی ہے کیا کروں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر لکھا جو شخص شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو میں نے کہا کہ وہ بھی کرز دیا ہے رقم پھر بھی بچ گئی اب کیا کروں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے لکھا کہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دگنے پیسے ان کو کرزے میں دے دو اور ان کو کہو جاؤ اس کا کاروبار کرو کھیتی باڑی کرو اور ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دینا کرز کی فکر نہ کرنا اور زیادہ اس پر پریشان نہ ہونا جب دے سکو گے دے دینا یہ دور بھی پھر اسلام نے دیکھا اور یہ گھڑیاں بھی دیکھی جب چیتھڑے پہنے ہوئے تھے جب پیود لگے لباش پہنے تھے جب پیٹ میں ڈالنے کے لکمہ بھی نہیں تھا اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھا ہوا ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا دین اس وقت بھی غالب تھا دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے حقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں مومن کا زوال بے ذری سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوہ ہو کے کیوں رہ گئے ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بند کے رہ گئے آج نبی کی بند پوری قائدان میں رسوہ ہو کے کیوں رہ گئے آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے آج بھوکے کتوں کو ہماری بیشنور بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے ہم نے سراغ لگانا ہے دولت کی قلت اور کسرت یہ سانوی چیزیں ہیں ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے ہم کبھی مالی طور پر کمزور تھے رسوہ نہیں ہوئے ہیں مال زیادہ ہو گیا رسوہ نہیں ہوئے ہیں رسوائی کے سبب کوئی اور ہیں آئیے تمہیں کہانی دل آوے سناؤں اسلام کے عروج اور بھنکپن کی مختصر کہانی آپ دیکھ لیں کہ حضور جب جلوہ فراز ہوتے ہیں مکہ میں تو اللہ کا گھر تین سو پینسٹھ بتوں سے بڑا ہوا ہے وہ دنیا کے اندر خدا کا پہلا گھر اور تین سو پینسٹھ بتوں کا قبضہ ہے اس گھر کے اوپر پھر حضور آئے اور داقت دین دی اور آقا کریم علیہ السلام نے ان بتوں کے لوس سے کعبہ کو پاک کیا کہانی اتنی دل آویز ہے کہ حضور نبوت کے اعلان کے تیرہ سال گزارنے کے بعد جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد سو سے متجاوز نہیں تھی جن لوگوں نے ہجرت کی ہے تاریخ پڑھیں سن دو ہجری کو بدر کے مقام پہ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی جو لوگ گھروں میں تھے ان کی تعداد بھی ساتھ شامل کرنے بچے اور خواتین بھی شامل کرنے چھ سات سو لوگ بنتے ہوں گے اور آٹھ ہجری کو فتح مکہ ہوا ہے اس واقعہ کے چھ سال بعد تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد جو سپاہیوں کی تھی وہ دس ہزار تھی اور پھر آٹھ ہجری کو یہ واقعہ ہوا ہے تو دس ہجری کو حجت الودا ہوتا ہے دس ہجری کو حضور کے سامنے جو لوگ بیٹھ کے خطبہ سن رہے تھے ان کی تعداد ایک لاکھ چوالی ہزار تھی اور جو گھروں میں لوگ شامل تھن کو بھی ملائیں تو چھے لاکھ تک پہنچتی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سال دو ماہ اور کچھ دن تخت خلافت پہ رہی ہیں اور آپ کے ادوار کی فتوحات کو اگر اس کی ایورج نکالیں تو ایک دن میں اسی مربع میل علاقہ روزانہ فتح ہوتا ہے حضرت عمر کا دور دیکھئے حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود تئیس لاکھ مربع میل تک پھیل گئی ہیں محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا ہے تو یہ بہت بات کی کہانی نہیں ہے یہ بانوے ہجری کی کہانی ہے ابھی صحابہ موجود تھے ادھر اندلس کے دروازے پہ تارک بن زیاد دستک دے رہا ہے تو وہ تابع ہے اور یہ بھی بانوے ہجری کی کہانی ہے ادھر سندھ تک مسلمان پہنچ گئے ادھر وہاں تک پہنچ گئے آپ چائنہ میں جا کے دیکھیں حضرت سعید بن ابی وقع صحابی کی قبر وہاں ہیں وہ وہاں تک پہنچے ماوراؤن نہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا ادھر آرمینیہ تک پہنچے یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داسنا رقم کی ایک بال تڑپ کے کہتے ہیں دی ازانے کبھی یورپ کے قلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے آج دیکھیں گا کر کے جبل تارک کو جہاں وہ پانچ سو قدوسی وہاں نکلے تھے وقت کے حکمران نے اپنے جاسوس کو بیجا دیکھ کیا وہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کتنی تعداد ہے تو جا کر کے جاسوس نے کہا پتہ نہیں زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں اور ان کی تعداد پانچ سو سے آگے پیچھے ہے اور پھر ان پانچ سو لوگوں نے یورپ کے دروازے میں داخل ہو کر کے حق اور باطل کے بسمارکے کے اندر وہ عظیمت کی داستانیں رقم کی کہ اقبال خیراج پیش کرتے ہوئے کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہراہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی